رادے رادے فرینڈز میرے چینل پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی زیادہ سوفٹ اسپونجی بلکل روئی جیسی ایڈلی کی ریسیپی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ میں بناؤں گی میٹی کے چولے پہ دو دیسی طریقے سے بنے گا اور صحیح میزرمنٹ کے ساتھ اور ٹپس اور ٹرک کے ساتھ آج میں بنانے والی ہوں ایڈلی کی ریسیپی جسے آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایڈلی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاول اور دال کو فلانا ہے پانی میں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ چاول لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹے سائج کا ہے اور تھوڑا سا موٹا ہے تو اسی ٹائپ کا چاول آپ لیں جب بیڈلی بنائے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک بھرتن میں تین کٹوری چاول لینا ہے تو چاول ہم نے چھوٹے کٹوری سے تین کٹوری لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اسی کٹوری سے ایک کٹوری اورت کا دال لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ سیم کٹوری ہے تو آپ کوئی بھی کٹوری یا کپ سیٹ کر لیجئے جس سے آپ چاول اور دال اسی طریقے سے ناپ کے لیے لیجئے تین کٹوری اگر آپ چاول لے رہے ہو تو ایک کٹوری دال ضرور ڈالیے اسے بہت ہی اچھی بنتی ہے ایڈلی اب چاول کے اندر ہم تھوڑا سا میتھی دانا ڈال دیں گے میتھی دانا آپ ضرور ڈالیں اسے ایڈلی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور اس میں کھمیر بھی بہت ہی اچھے سے آتا ہے جسے ایڈلی سپونجی اور سوفٹ بنتا ہے تو دونوں برتن میں ہم پانی ڈال دیں گے چاول اور دال کو ہمیں اچھے سے دو تین پانی سے واس کر لینا ہے تاکہ یہ ساف ہو جائے اچھے سے تو یہ دیکھئے فرنٹس ہم نے انہیں ساف کر لیا ہے چاول اور دال کو اچھے سے تو اب اسے ہم بھگویں گے تاکہ یہ فول جائے تو فولنے کے بعد ہم اسے پیسیں گے تو دونوں میں ہی پانی ڈال دیں گے تو پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کی بہت ہی اچھے سے یہ فول جائے تو اوپر تک پانی ڈالنا ہے پانی اب کم نہ ڈالیں نہیں تو یہ اچھے سے فولے گا نہیں تو اسے اب ہم کور کر دیں گے اور اس کو ہمیں کم سے کم چار سے پاس گھنٹے کے لیے ایسے ہی کور کر کے چھوڑ دینا ہے تو چار سے پاس گھنٹہ ہو گیا ہے جو دال اور چاول ہے وہ اچھے سے فول چکا ہے تو ان دونوں کو اب ہم پیس لیں گے تو اب ہم کیا کریں گے کی جو دال ہے اس کو مکسی جر میں ڈال دیں گے اس طرح سے چھان کے پانی سے نکال کے تو ان پانی کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے دونوں ہی پانی آپ یوج کر سکتے ہیں پیسنے کے لیے اسے آپ پھیکے نہیں تو اسی سے ہم پیسیں گے دال کو تو تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے تو پانی کو پہلے ہی زیادہ نہ ڈالیں بعد میں اگر کم لگتا ہے تو ڈال کے پیس سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ بہت جاریری ٹیپ ہے کہ دال اور چاول کو آپ کبھی بھی ایک ساتھ نہ بھیگوئی کیونکہ جو دال ہوتا ہے وہ جلدی پیس جاتا ہے اور چاول جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے تو وہ جلدی نہیں پیس پاتا ہے تو اسے ہمیں بلکل بارک پیس لینا ہے تو میں نے دال کو پیس لیا ہے اور ایک کوکر میں رکھ دیا ہے کیونکہ ہمیں بڑے برطن میں اسے رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا آپ کو پیسنا ہے بلکل بھی اس میں دانیں نہیں رہنے چاہیے تو سیم اسی طریقے سے اب ہم چاول کا بھی پیسٹ بنائیں گے تو اس کا بھی بلکل بارک پیسٹ بنانا ہے دانیں نہیں رہنے چاہیے اس میں دھبی جا کے اٹلے اچھی بنے گی تو چاول زیادہ ہے تو میں دو بار میں پیس ہوں گی نہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوگی پیسنے میں کیونکہ چاول تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے چاول کو دو بار میں پیس لیا ہے تو اسے بھی ہم کوکر کے اندر ڈال دیں گے تو کبھی بھی اس پیٹر کو آپ جب رکھیں تو بڑے برطن لے لیں اسی میں رکھیں چھوٹے برطن میں نہ رکھیں تو میں نے یہاں پہ بڑا سا کوکر لیا ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں کیونکہ بڑا برطن لینے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خمیر جب آتا ہے تو یہ گرتا نہیں ہے کیونکہ ہمیں اسے دس سے بارہ گھنٹے تک رکھنا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو بعد میں بھی نمک ڈال سکتے ہیں لیکن میں جب بھی ایڈلی بناتی ہوں تو ابھی ڈال کے مکس کر کے رکھتی ہوں تو اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دس سے بارہ گھنٹے تک ایسے جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ تھوڑی سی گرمہہ ٹائپ کی ہو مطلب ایسے جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہوا وغیرہ کم آتا ہو تو میں اسے رات بھر کیلئے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ دو پھر ہے تو اسے کم سے کم دس سے بارہ گھنٹے رکھنا ہوتا ہے تو میں اسے کرلی بناوں گی تو میں اسے ایسے ہی رکھتوں گی تو صبح ہو گئی ہے فرنس ہلکی سی دھوپ آ گئی ہے اور میں نے پوری تیاری کر لیا ہے ایڈلی بنانے کیلئے تو اب ہم کوکر کا ڈھکن کھولیں گے اور بیٹر کو بھی چیک کر لیں گے کہ اس میں کھمیر آیا ہے کی نہیں واؤ یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے اس میں کھمیر آ چکا ہے بہت ہی پورفیکٹ ہے کیونکہ ہمیں اسی طریقے کا چاہیے تب ہی جا کے ایڈلی اچھی بنے گی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اس کے اندر کھمیر آیا ہوا ہے تو اسے رات بھر کیلئے ہم نے رکھا تھا تو یہ گاڑھا لگ رہا ہے فرنس تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جب ویٹر گاڑھا لگ رہا ہو تو آپ پانی جرور تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں تو اسے ہمیں ہاتھوں سے مکس کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد کیونکہ ہاتھوں سے بولتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مکس کیا جائے تو وہ بہت ہی اچھا بنتا ہے باقی آپ اپنے حساب سے کسی بھی سپون وغیرہ سے یا پھر کسی بھی چیز سے مکس کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے ہی کروں گی تو بہت ہی اچھے سے یہاں پہ آپ کو فیٹ نہ ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اسے فیٹ لیں گے کم سے کم پان سے چھ میرے تک تب جا کے ایڈلی اچھی بنے گی تو بس کچھ کچھ باتوں کا دھیان دے تو ایڈلی بہت ہی اچھی بنے گی تو اسے کور کر کے ہم سائٹ میں کر دیں گے اور آگ اب جلا لیں گے چھولے کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آگ جلا لیا ہے چھولے کے اندر تو اب ایڈلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چھولے پہ ہم رکھ دیں گے کھوکر کو تو میں کھوکر میں بنا رہی ہوں ایڈلی کو آپ چاہے تو کسی بڑے سے بھگونے وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایڈلی بنانے کے لیے ہمیں ڈالنا ہے ایک گلاس پانی تو یہاں پہ ہم نے کھوکر کے اندر ایک گلاس پانی ڈالا ہے اسے ہم گرم کریں گے تو اسے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ گرم ہو جائے تو جب تک پانی گرم ہو رہا ہے تب تک ہم بیٹر کو ڈال لیں گے ایڈلی سٹینڈ کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ریفائنڈ آئل لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تاکہ جو ایڈلی ہے وہ چپکے نا تو اس طریقے سے اُنگلی سے اچھے سے فیلا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر آئل لگا لیا ہے دوسرے والے میں بھی سیم اسی طریقے سے لگانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو بیٹر ہے اسے ہم ایک بار اور چھلا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایڈلی سٹینڈ میں تو بیٹر کو ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے اور بہت کم بھی نہیں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے ہم سارے میں ڈال لیں گے تو اس طریقے کا سٹینڈ میرے پاس چار ہے یعنی کہ چار کھانچے والا ہے یہ تو میں نے یہاں بھی دو میں ہی ڈالا ہے اوائل لگا کے اور اس میں ایڈلی کا بیٹر ڈال لینا ہے تو یہ دیکھئے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک ایک کر کے تو یہ تیار ہے اور پانی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہوگا تو چلے پانی کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایڈلی سٹینڈ کو تو میں نیچے پانی میں کوئی سٹینڈ بغیرہ نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ ایڈلی والا سٹینڈ ہے اس کے نیچے چھوٹا سا سٹینڈ دیا ہوا ہے گول سا تو اگر آپ کے پاس اس طریقے کا سٹینڈ میں نہیں دیا ہوا ہے تو آپ چاہے تو ایک چھوٹا سا پلیٹ رکھ لیجئے اس کے اوپر رکھ دیجئے یا پھر سٹینڈ ہے تو وہ رکھ دیجئے تو اسے ہم کور کر کے 10 سے 12 میٹ تک پکائیں گے آپ گیس پہ بنا رہے ہو تو آپ اسے میڈیم پلیم پہ 10 سے 15 میٹ تک پکائیں تو قریب 10 سے 12 میٹ تک پکتے ہوئے ہو چکا ہے چلیں چیک کر لیتے ہیں واو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہڈلی جو ہے بن کے تیار ہے لیکن ہم اسے چیک کر لیں گے کہ اندر سے یہ کچھا تو نہیں ہے تو آپ چاہے تو ٹوٹپک جو ہوتا ہے اسے چیک کر لیں یا پھر اس طریقے کی میں لکڑی سے ہی چیک کر رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہے تو یعنی کہ یہ ہو چکا ہے تو اسے میں کپڑے کے ہیلپ سے نکال لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے الگ کر دیا ہے سارا اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو یہ بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہے بہت زیادہ گرم بھی نہیں یہ ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ چاہے تو ایک چاکو لے لیجے یا پھر ایک چمچ لے لیجے دونوں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ میں چاکو سے نکال رہی ہوں تو آرام آرام سے اس طریقے سے گول گول چاکو کو گمانا ہے تو یہ بہت ہی ایجلی نکل جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جیادہ جالیدار ہماری جو اڈلی ہے بن کے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی اس میں اچھی جالی آئی ہوئی ہے بہت ہی جیادہ سوفٹ اور سپونجی بنی ہوئی ہے بلکل روئی جیسا سوفٹ تو اسی طریقے سے ہم سارے ہی نکال لیں گے اور ایک بردن میں ہم نے کپڑا بچھا رکھا ہے تاکہ ہم ایڈلی کو اس میں رکھتے جائیں اس طریقے سے کپڑا بچھانے سے کیا ہوتا ہے جو ایڈلی ہوتا ہے وہ کافی ٹائم تک سوفٹ رہتا ہے تو اسی طریقے سے ہم چاکو سے نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی جالی آئی ہوئی ہے بلکل سپونجی بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جیادہ یہ روئی جیسی سوفٹ بنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی جالی آئی ہوئی ہے تو سیم پروسیجر میں آپ کو ایڈلی ایسے ہی بنانا ہے کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی زیادہ سوپٹ ہمارے اڈلی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اسے دیکھنے سے تو اسے یہ دیکھیں دبا کے دیکھیں گے یہ اپنا سیپ جو ہے اپنے آپ لے لے رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں دبانے کے بعد تو بہت ہی زیادہ سوپٹ بنی ہے تو چلیے پھر میں اب آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ روئی جیسی سوپٹ ہمارے اڈلی بن کے تیار ہے بہت ہی اچھی سی جالی آئی ہوئی ہے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل جالیدار بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں جو اڈلی ہے اسے ایک بردن میں رکھ لیا ہے ٹرے میں اور اس کے اوپر ڈال دیں گے چٹنی ناریل کی اور پیاز ٹامٹر کی چٹنی اب اس کے اوپر سے تھوڑا سا سامبر ڈال دیں گے تو فرنڈز جو ناریل کی چٹنی ہے اور ٹامٹر پیاز کی اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آنگن میں ہی میں لہ کے بیٹھ گئی ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ کیا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو فرنڈز میری یہ ایڈلی کی ریشپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جب بطائیے گا اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کا نہ پھولے اور ویل آئیکن کو بھی پیس کر لے تاکہ جو بھی میں ریشپی ڈالتی ہوں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریشپی کے ساتھ تھانکیو